جو ہیں وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گیا چاہے دکاندار ہے چاہے زمیدار ہے چاہے سنتکار ہے چاہے کاشتکار ہے کوئی بھی ہے وہ بجلی کے بلوں کے بولز کے تلے دب کے تواہ ہو گیا جو انیسٹیلسٹ ہیں اب فیصلہ باد میں چلے جائیں میجورٹی آپ کی سنتے بند ہو گئی ہیں آپ سب کو اندازہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گیا کوئی بل نہیں دے شکرا ہے تنخواہدار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیئے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی بار ہو چاہے دکاندار ہے چاہے زمیدار ہے چاہے سندکار ہے چاہے کاشتکار ہے کوئی بھی ہے وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے میں زمیدار سے شروع کر لیتا ہوں میں تھوڑی سی بات کروں گا سر زمیداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے سکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں اس وقت انہوں نے اپنا بیچ اپنی خاد اپنی پیسٹی سائیڈ یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا سکینڈل آپ کے سامنے ہوا جو کھرم و روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد ہو گئے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں آپ فیصلہ باد میں چلے جائیں میجورٹی آپ کی سنتیں بند ہو گئی ہیں بہت سے بڑے بڑے سنتکار ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے کوئی بنگلہ دیش چاہ رہا ہے کوئی دبائی بیٹھ گیا ہے کوئی شرلنکا میں چلا گیا ہے ان کے کام چل رہے ہیں مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ایبریج فیکٹری میں پانچ سو سے سات سو کے قریب ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف اگر کسی دکاندار کے پاس چار ملازم تھے تو اس نے تین نکال دیا ہے وہ ایک پہ آ گیا ہے اس کا جو سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمٹس واپس نہیں کر سکرا ہے اب یہ ساری ایک اکنومک ایکٹیوٹی ہے ایک دکان سے کوئی دس سے بارہ آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں لوگوں نے انیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے آپ یہ دیکھ لیں فیول کی قیمتیں دیکھ لیں اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات دائی ہے سکسٹی پرسنٹ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہیڈ سیکٹر وہ بیٹھ گیا ہے یہاں پہ میں اخبار میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ پچھلے اکتیس ایک دنوں میں وہ بھائی سترہ سو تیتیس ارب روپے کا کرزہ لیا گیا ہے آج آکے یومیاں چھپن ارب بن جاتا ہے جو کرزہ لیا گیا ہے وہ کرزہ کس لیے لیا جا رہا ہے پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سرکٹ ہاؤس کا فرنیچر لیا گیا جی دس کروڑ روپے پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے تائر خریدے گئے ہیں کروڑوں روپے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ تذینوں آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا جا رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں جو ہے ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں اتھے روٹی جاڑے کوئی کھاڑنے کوئی نہیں ہے بندے اتھے بکھے مار رہے ہیں لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں زمیدار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بل ادا کر رہا ہے دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگ ذینی مریض ہو گئے ہیں آپ کا میڈیا دکھاتا ہے انٹرویوز دکھاتا ہے لوگ خودکوشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں بازاروں کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے دکاندار کی شکل آپ دیکھیں اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاک دیکھے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے لوگ ذینی مریض تو بنتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے معاشی کرائشش بندے کو کیا کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جیسے عمر بھائی نے کہا یہ سیکورٹی رسک بھی ہے سیکورٹی رسک ایسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی بچہ پریکٹیکلی مگروز ہوتا جا رہا ہے اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے انہوں نے ہمارا لائیولی ہڈ تباہ کر دیا ہے انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چہرے سے مسکرار چین لیا ہے بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے سکولوں کی فیسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وابطہ کے دفتروں کے بعد آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں بل لے کے لوگ کس نے کروانے کے لیے کھڑے ہیں وابطہ کس نے نہیں کر کے دی رہی ہے کوئی ایس ڈیو کے آفیس کے بار زلیل ہو رہا ہے دس دن سے کوئی ایکسین کے آفیس کے بار زلیل ہو رہا ہے کوئی ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچیریوں کے کام لے کے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے پولیس سے وہ کام ہے اور ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندوں کی کٹائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے لڑائیاں چل پڑتی ہیں گندگ تو پیسہ تو اسی کمانڈ نہیں دیتا ہے جٹ بر گیا بکھا اب اس کے پاس تھانے والا کام تو نہیں ہے جو راس آ رہا گیا ہے وہ واپنا نے وہ جب میں خالی کرنی شروع کر دی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے دیروں پہ پنجاب میں میں کہہ سکتا ہوں خصوصاً صرف بجلی کا بل لے کے لوگ صبح بیٹھے ہوتے ہیں سفید پوچھ لوگ میڈل کلاس بچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینوں کے جو ہیں وہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم نہیں ہے عمر بھائی نے کہا میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی یہ مجرم ہے اس قوم کے جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں جتنے لوگوں نے اپنے بچے سکول سے نکالے ہیں جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ لوگ تو ایسے بھی ہیں اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز جو بلو میں چلیئے یہ ان سب کے مجرم ہے یہ پاکستان کے ہر بچے کے مجرم ہے یہ ہر زمیدار کے مجرم ہے یہ ہر دکاندار کے مجرم ہیں اور یہ وہ مجرم ہیں جن کو سزا ملے گی اور میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریں کہ بجلی کے بلو میں اضافے سے جو عذاب انہوں نے اس قوم پر نازل کیا ہے جب یہ عوام اپنے ان مجرموں کا گرے بان پکڑے گی تو ان کو بچانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری چاہیے کہ یہ بجلی کے بلو میں اس کی قیمت میں اضافے کو ختم کرے جیسے بھی کرے اگر تم لوگوں کے پاس اپنی آیاشیوں کے لیے پیسے ہیں ادھار لے کے اپنی آیاشیوں پہ پیسے لگا رہے ہو تو وہ پیسہ آیاشیوں پہ لگانے کے لیے کی بجائے اس کو کم کرو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ کسانوں کو زیٹی بیل نہیں بیٹھنے دیتا جی ذریعی بینک کے کرزے لے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر ذمہ دار اس نے کرزہ لیا ہوا ہے اور اب وہ کرکیاں ہو رہی ہیں کرکیاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اب ان کو چھوڑ سکتے ہیں یہ جو ہمارا ابھی جمعہ کو پروٹیسٹ ہوا جس میں پاکستان بھر میں جہاں پہ ان کی حکومتیں تھیں وہاں پہ ڈیٹینشن آرڈرز نو مئی کے بعد پہلی دفعہ پنجاب کے ظلوں میں پولیس نے ڈیٹینشن آرڈرز نکالے ہیں بندے گرفتار ہوئے بندے ابھی تک جیلوں میں ہیں ابھی تک خانوں میں ہیں ہمارے ایمپی ایز ایمنیز پوشش کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ اس احتجاز میں مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے اجندہ دیا گیا تھا پارٹی کو کہ آپ مہنگائی کے لیے بات کریں پانچ اگس کو پھر دے رہے ہیں پانچ اگس کو ہم پھر اکٹھے ہو رہے ہیں صرف ہماری پارٹی کے ورکر کو اور سپورٹر کو اس لیے رکا گیا کیونکہ مہنگائی کے خلاف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف پیور میں اضافے کے خلاف مہنگائی کے خلاف تو ہمیں بائے فورس رکا گیا ہے مگر پانچ کو ہمارا اگلا ایونٹ ہو رہا ہے بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک شروع ہے اور یہ تحریک کا سائز بڑھتا جائے گا اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا آپ کسی کو یہاں بٹھا دیں اپنی مرضی سے اور دوسروں کو آپ اپنے شہروں میں بھی نہ نکلنے دیں قوم پاگل نہیں ہے قوم باہر آ جائے گی اور مہنگائی پہ نکلنے پہ تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا اس قوم کو یہ ان کا لینے سوال ہاتھ دے لیں آپ کس سوال نہیں کے لیے ہاتھ بتا دیا ہوں سیاٹ سے میں سوال کر رہی ہوں آپ کریں آپ دیں آپ دیں میڈم بات سکتا ہے شبی صاحب یہ کو تحلیق ہے اسلامی جو ہے وہ بھی آپ والے معاملے پر اس کا آپ نے ایک بھی سنیر پرس کورٹس کی وہ بھی آئی پیس کے معاملے پر بہت چکے ہیں عمران خان سے اڈیالہ جیل کو جو صحافی ملے عمران خان نے اس دھنے کی جوایت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیڈرز کو ایادر کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس پر شریف ہوں آپ کی سوال بات سکتا ہے 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 بات سکتا ہے